نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان بیختیوں کی جو لوگ پروٹین کے لیے پروٹین پاودر کھاتے ہیں یا جن کو پروٹین کی کمی رہتی بسیس کر ساکہ ہری لوگوں کے لیے ساکہ ہری لوگوں میں اکثر پروٹین کی بہت کمی پائی جاتی ہے اس کا کارن ہے کہ وہ ماس نہیں کھاتے اور ماس کھانے والوں میں پروٹین بھرپور مہترہ میں پایا جاتا ہے کیونکہ ماس میں پروٹین بہت زیادہ ہوتا ہے آج میں آپ کو ایک ایسی سبجی بتاؤں گا جو کہ بھارت دیس میں ہر جگہ پائی جاتی ہے لیکن وہ پروٹین کا اتنا بڑا کھا جانا ہے کہ ماس بھی اس کے آگے پھیکا ہے اتنی زیادہ طاقت بر ہے آپ کہہ سکتے ہیں اسے ماس سے بھی زیادہ طاقت بر سبجی یعنی آپ پروٹین پاودر لیتے ہیں تو میری رائے میں اس کو بند کر دیں اس سبجی کو اپنی ریگولار ڈائٹ میں استعمال کریں ماس سے زیادہ آپ کو ساری رکھ سکتی دے گی یہ بیجی ٹیویل سبجی تو دوستو اس کے بارے میں بتاؤں گا آج کے ویڈیو میں آپ کو چلیے شروع کریں آج کا ویڈیو سب سے پہلے جو بھی مطراج پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سبی سے نبیدن کرنا چاہوں گا دوستو آپ یہاں پر ایک لال بٹن دیکھ رہے ہیں جس پہ لکھا ہوا صدستہ لے اس بٹن کو دوا کر کے آپ ہماری صدستہ جرور لے لیں تاکہ آپ ہم سے چڑے رہے اور روچ ہمارے ویڈیو دیکھ پائیں ان سے فائدہ اٹھا پائیں دوستو آج میں ایک ایسی سبجی کی بات کر رہا ہوں کہ یدی آپ پروٹین کی کمی سے پریسان ہیں یا آپ بوڈی ویلڈر ہیں یا آپ کو ساری دیکھ سریسو سٹپ کا سوک ہے یا آپ پہلوان ہیں ان سبی کو پروٹین کی بھاری ماترہ میں ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد میں بڑھتے ہوئے بچے ادکتر ساکاری جو کھانے ہیں ان میں اتنا پروٹین نہیں مل پاتا ہے جتنا ماسہار سے تھوڑے سے کھانے سے مل جاتا ہے تو آج کی جو میں سبجی آپ کو بتا رہا ہوں یدی آپ اس کا ریگولر پریوک کرتے ہیں اپنے بچوں کو پریوار میں اس سبجی کی عادت ڈال دیتے ہیں تو آپ کو جیون میں کبھی بھی پروٹین کی کبھی نہیں ہوگی یقین ماری ہے آپ بہت زیادہ سوسترے پائیں گے تو آج میں اسی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سبجی کو جنرلی بھارت میں پیٹھا کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کوشت کوسمانڈ کوسمانڈ بھی کہا جاتا ہے انگلیس میں ونٹر میلون اس کے علاوہ یہ جو سبجی ہے اس کو بھت ہوا بھی کہتے ہیں اتراکھنڈ اور سائد بیہار میں دو جگے اس کو بھت ہوا کہا جاتا ہے کوہڑا بھی نام سے اس کو جانا جاتا ہے جنرلی زیادہ تر جگہ پر اس کو پیٹھا بولا جاتا ہے آئروبیت کی بہت سے میں کوسمانڈ کہتے ہیں دوستو یہ جو سبجی ہے یہ گجب کی سبجی ہوتی ہے اس میں اتنی بھاری ماترہ میں پروٹین ہوتا ہے اس کے سوا ایک چیز میں اور اس کی ایک بڑی خاصیت بتا دوں کہ یہ سبجی بہت سارے آئروبیت کی دباؤں میں اس کا بھرپور استعمال ہوتا ہے اور کافی ٹائم سے پرانے سمجھ سے چین کا جو لوکل آئروبیت کہے ہیں لوکل جو ان کے گھرے لون اس کے ہوتے ہیں اس میں بھی اس کا بھاری ماترہ میں استعمال کیا جاتا ہے تو آئیے اب جانتے ہیں اس کو ہم کیسے پریوک کریں کس طریقے سے اس کا استعمال کر کے ہم اس سے فائدہ اٹھا پائیں اس سبجی کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو ہو سکے تو اپنے گھر میں دو تین دن میں ایک بار جرور اس کا اپیوک کریں تاکہ ماسہ ہری لوگ ماس سے جو پروٹین پرابت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ کافی صحت مند رہتے ہیں ان کو پروٹین کی کمی نہیں ہوتی ہے تو اس کیا اگر آپ سبسیٹیوٹ چاہتے ہیں بجائے پروٹین پاؤڈر استعمال کرنے کے یا کسی اور طریقے سے آپ پروٹین کا وہ کریں تو اس کی جگہ آپ اس سبجی کو یدی اپیوک میں لیتے ہیں تو یہ کافی پوستک تو ہے ہی ساتھ میں بہت سارے روگوں کو ختم کرتی ہے ایک اوصدی اپنے آپ میں بہت بڑی اوصدی ہے اس کے سوا سستے پروٹین کی بیوستہ ہے لیکن بہت بھاری پروٹین کافی بھاری سروع میں میں یہ کہوں گا اس کا تھوڑی کم ماترہ میں استعمال کریں کیونکہ یہ اگر اگر جادہ لیں گے تو اس میں بہت جادہ پروٹین ہے آپ کو اپچکی سکایت دے سکتی ہے تو اس کو آپ تھوڑی تھوڑی ماترہ میں مسیس کر اس کا جوس پیتے ہیں تب جرور دھیان رکھیں کہ آپ کو تھوڑی سی ماترہ میں لینا ہے پھر دیرے دیرے اس ماترہ کو بڑھاتے جائیں اب میں بتانا چاہوں گا کہ یہ سمجھی جو ہے آپ کو کس طریقے سے فائدہ پہنچاتی کن کن روگوں میں اب میں کس سادھاراں روگ بتا رہا ہوں آپ کو پورے نہیں بتا پاؤں گا یہاں پر جیسے سپوز آپ کو کبھی سوجن کی سمجھتی ہو وڑاپے میں لوگ چلتے پھرتے ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں میں سوجن آئی جاتی ہے اس استطیق میں گھردے کی کسی بھی کمجھوری میں اچھے رکت چاپ کی سبسیا کے لیے بجن کم کرنے کے لیے دوستو یدی آپ اپنا بجن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ روج استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ اوبال کر کھا سکتے ہیں اس کا سوپ پی سکتے ہیں اس کا جوس پی سکتے ہیں اس کو سبجی بڑا کر کھا سکتے ہیں اس طریقے سے یدی آپ اس کو کھاتے ہیں تو اس میں پروٹین کی کافی بھاری ماترہ ہے اور یہ بجن کم کرنے کے لیے رام بارے کہنا چاہوں گا کہ بجن کم کرنے والے جو بھی اچھوک ہیں وہ اس کا ضرور پریوک کریں نشط طور پر اس کے پریوک سے آپ کا بجن کم ضرور ہو جائے گا یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس سے کسی بھی طریقے سے آپ کا بجن نہیں مرے گا چاہے آپ اس کو بھر پیٹ کھائیں روج کھائیں جتنا چاہیں جن لوگوں کو کبج رہتا ہے اپچ کی سکاہت ہے کبجیت کے لیے یہ گجب کی سبجی ہے اس کو یدی آپ اس طول کرتے ہیں تو آپ کو پہلے ہی دن سے آرام بلنا شروع جائے گا اس کے علاوہ جن لوگوں کو کولون کینسر کی پرابلم ہے وہ بھی اس کا لے سکتے ہیں اور اگر آپ لیتے رہتے ہیں تو کولون کینسر آپ کو نہیں ہوگا آنٹوں میں سوجن کی اگر سمجھ سیا ہے کسی بھی وجہ سے آپ کو آنٹوں میں سوجن آتی ہے تو یہ اس کو بھی ختم کرتا ہے پت کی کسی بھی پرکار کی پرابلم یہ ختم کرتا ہے کولوسٹرول کے لیے رام بڑھیں یعنی آپ کولوسٹرول بیٹ کولوسٹرول سے پیڑے تھے تو جرور اس کا استعمال کریں اس کے علاوہ ایمڈیٹی پاور بھی بڑھاتا ہے سردی جکام اور فلو کے لیے رام بڑھیں فیپڑوں کا کسی بھی ٹائپ کا سنکرمڈ بہت کارگروں سے دیئے جرور استعمال کریں اس کے لیے اور سردہ دیا تھی مائگرین کی آپ کو پرانی سمجھتا ہے اس میں یہ آپ کو بہت کام آئے گا آنٹوں کی مجموطی کے لیے آنٹوں کو سٹرونگ کرتا ہے آنٹوں کی مجموطی کے لیے بہت کارگر ہے پروٹین اور فائیور کی جو آوے سکتا ہے آپ کے سریر کو اس کی پورتی کے لیے اس سے اچھا ساکاہر میں کچھ بھی نہیں ہے یعنی آپ کو اندرہ کی پروبلم میں نید نہیں آتی ہے تو اس کو کھائیے کچھ دن میں آپ کو بہت بڑی عدید آنے لگے گی موطر کی سمجھتا ہے یدی آپ کو کم ماترہ میں موطر نکلتا ہے تو اس کو کھانے سے زیادہ ماترہ میں نکلنے لگے گا اور بھی کسی اندرہ سمجھتا ہے اگر آپ جوج رہے ہو پساب کی تو اس سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ جانتے ہیں اس کو ہم کس طریقے سے اپیوک کریں یدی آپ کٹھو اور بیائیام کرتے ہیں پروٹین کی آپ کو سخت آواز سکتا ہے پروٹین پاؤڈر پہ آپ ڈیپینڈ دیتے ہیں تو آپ وہ سب بند کر کے اس کی سبجی کو کھائیں بھر پیٹ کھائیں صبح سام کھائیں جتری بار آپ کھا سکیں کھائیں آپ کو پروٹین پاؤڈر کی کوئی ضرورت نہیں بچے گی آپ کو پروٹین پاؤڈر سے زیادہ پروٹین اور اس کے ساتھ اور بھی کئی ساری چیزیں پوری طریقے سے پریپور پوسک آہر آپ کو اس سبجی کے مادرم سے ملنے لگے گا تو اس کا پریوک کریں اس کے سوا ادھی آپ بوڈی وغیرہ بنا چاہتے ہیں بوڈی بیلڈنگ کے سوکی نے تب جرور آپ اس کا پریوک کریں بھاری ماترہ میں آپ کو اس سے بہتر کوئی سبسیٹوٹ نہیں ملے گا اس سبجی کا جو بیجی ٹیبل ہوتی ہے کہیں گھرے لیونسکوں میں یا آرمید میں اس سے زیادہ طاقت بر کوئی بھی سبجی نہیں ہے یا پھر آپ ساماندنے طور پر سبجی بنا کر اس کا پریوک کر سکتے ہیں کھانے میں سوادشت لگتی کافی سوادشت لگتی ہے تو اس کو جنرل سبجی بنا کر کھا سکتے ہیں ایک طریقہ جس کا بھارت میں کئی جگہ استعمال کیا جاتا ہے اور کافی پہلے سے کیا جاتا ہے اس طریقے کا استعمال اس میں کیا کرتے ہیں اس کو اڑت کی دال چنے کی دال اور کچھ گرم بسالے وغیرہ بلا کے پیٹھے کو اس میں مکس کر کے پیس لیتے ہیں سلوٹے پر یا مکسی میں جیسے بھی پیسنا چاہے اور پھر اس کی بڑیاں بنا لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بناتے ہیں ان کو سویا بین کی بڑی آتی ان کو دھوپ میں سکا کر کے اور ان کی بڑی بنا کے ان کو اسٹور کر کے رکھ لیتے ہیں اور اس کو پھر پورے سال کام بلیتے ہیں اس میں آلو ڈال کے یا کسی سبجی کے ساتھ میں اس کو ڈال کر اور کھاتے ہیں چھارکنٹ اور بیہار میں اس کو کافی ماترہ میں کھایا جاتا ہے اس کا کچھ نام بھی وہ بولتے ہیں وہ مرے کو ابھی یاد نہیں ہے لیکن یہ کافی فیمس ہے وہاں پر اور اس کو سال بر کھایا جاتا ہے پروٹین کے لیے طاقت کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے تو آپ بھی اس طریقے سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور روٹین میں آپ کھائی گے ہفتے میں دو تین بار بھی آپ کھاتے ہیں تو پریبار میں سبی کو عادت ہو جائے گی اس کا ٹیسٹ جو ہے دیرے دیرے اچھا لگنے لگے گا بھرتے ہوئے بچوں کے لیے یا ماتائے بہنے گربتی مہیلاؤں کے لیے بہتری دبا ہے بہتری نوستی ہے اس سے اتنا فائدہ ہوگا کہ ساعت کسی اور چیز سے آپ کو اتنا فائدہ ملے تو یہ ہے ایک رامبار نوستی اور اس کے سوا پروٹین کا سب سے بڑا کھجانا تو اس سبجی کو ماس سے زیادہ طاقتور کہنا بلکل جائج ہے صحیح ہے آپ یدی پروٹین کی کمی سے جوج رہے اور بات جوج رہے کی بھی نہیں ہے سبی کو پروٹین کی بہت آؤ سکتا ہے جنرلی ساکاری کھانے سے اتنا پروٹین نہیں مل پاتا ہے جتنی ہمیں جنورت ہوتی ہے تو آپ اس کا پریوک کریں آپ کو کمی بھی ماسہ ہر کی یا ادھر کسی فوڈ سپلیمنٹ کی سپورٹ جیسے پروٹین پاونڈر یا پروٹین سیک یا پروٹین ڈرنٹ ان سب کی بلکل جرورت نہیں پڑے گی آپ کو لینا ہی نہیں ہے آپ اس کو لیتے تو آپ کو سروع میں تو اس کو ہی حجم کر لینا بھاری بات ہوگی یہ اتنی طاقت بڑے کہ آپ پروٹین سے ایک جرور حجم کر پائی گے دن میں تین بار لیکن اس کو ایک بار حجم کرنا کٹھے نہیں اس میں بہت زیادہ پروٹین ہے اس کے سوا بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا بیڈیو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کریں اچھا نہیں لگاؤ تو ڈس لائک کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھی بیڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ پریوار کے سرسیوں کے ساتھ جرور سیر کریں تاکہ ادھک سے ادھک لوگ ان بیڈیو کا ان نسکوں کا فائدہ اٹھا پائیں بیڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنی بات بیڈیو دیکھنے کے لیے